آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے پریس کانفرنس میں خیبر پخت انخواہ کے حوالے سے بے بنیاد قسم کے لغو الزامات لگائے حیران کن سی بات یہ ہے کہ یہ الزامات سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا فیصل کریم کنڈی صاحب کو خیبر پخت انخواہ کے گورنر بننے کے شوق میں ان الزامات کا خیال آیا اور یا علی امین گنڈاپور صاحب سے بدترین شکست کھا کر ڈیر اسماعیل خان سے اپنا نام و نشان مٹوانے کے بعد اس غم میں یہ بیان دیا یہ تو بہرحال فیصل کریم کنڈی صاحبی بہتر جانتے ہیں لیکن الزامات کی بوچھاڑ میں نہ انہیں کوئی اقل و شعور کا خیال رہا نہ ہی انہوں نے معلومات کی بنیاد پر بات کی انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کا مسئلہ خیبر پخت انخواہ میں ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ٹیررزم کو فیڈل حکومت ڈیل کرتی ہے یہ وفاقی حکومت کا کام ہے اس میں بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے محترم میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ سب سے پہلے مذاکرات آپ ہی کے گزشتہ دور حکومت میں ہوئے تھے جب عاصف زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے اور خیبر پخت انخواہ میں آپ ہی کے اتحادیوں کی حکومت تھی اس وقت یعنی دوہزار نو میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز بھی آپ ہی کی حکومت نے کیا آپ ہی کے گورنر ہاؤس میں جس میں آپ آنے کے بہت شوقین ہیں آپ ہی کے اسی گورنر ہاؤس میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے آپ ہی کے حکومتی الکاروں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے صلح صفائی کی ان کے آگے آپ لیٹ گئے ان کے مطالبات آپ نے تقسلیم کیے لیکن آج آپ وہ ماضی کا سارا اپنا حال بھول چکے ہیں اور آج آپ خیبر پخت انخواہ پر الزام لگا رہے ہیں اس حکومت پر جس کے دور حکومت میں خیبر پخت انخواہ میں دشتگردی کے خلاف خاصی سنجیدہ کوشش کی گئی کاروائیہ کی گئی ہمارے پولیس کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے الکار ہر روز شہید ہو رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا فیصل صاحب کو شاید اس بات کا بھی دکھ ہے کہ خیبر پخت انخواہ کے حالیہ انتخابات میں زمن انتخاب جو اکیس اپریل کو ہوا اس میں خیبر پخت انخواہ کے عوام نے ان کی پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے اور اس سے پہلے آٹھ فروری کو جب انتخاب ہوا تو خیبر پخت انخواہ سے پیپلز پارٹی کا صفایہ ہو گیا تھا شاید وہ غصہ بھی ہے لیکن بہرحال میں ان کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ خیبر پخت انخواہ پر اپنی شکست اور اپنی ناکامی کا غصہ اتارنے کی بجائے یا اپنی گورنری کی سیٹ پکی کرنے کی بجائے اگر اپنی پارٹی کے زیر انتظام صوبہ سندھ کے معاملات پر بات کریں تو شاید زیادہ در ہوگا کہ وہ کچھے کے ڈاکووں کو لگام دلوائیں اس پر بات کریں کچھے کے ڈاکووں کو سندھ ہی کے حکومت کے نمائندے اہلکار اور ذمہ داران ان کی گاڑیوں میں اسلا سپلائی ہو رہا ہے سندھ کے کچھے کے ڈاکووں کا سربراہ ایوانِ صدر میں بیٹھا پاکستان کے نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو خدارہ جو پختون سندھ کے ڈاکووں کے ہاتھوں یہ ارغمال بنے ہوئے ہیں اغواہ ہوئے ہیں اور جن کے لئے تعوان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے فیصل صاحب اگر آپ واقعی خیبر پختونخواہ کے گورنر بننے کی اہلیت رکھتے ہیں تو پہلے ان ڈاکووں کے لئے آواز بلند کریں وہ اسی سرزمین کے پشتون ہیں اور وہاں پر ظلم و ستم کا شکار ہیں دوسری طرف آپ نے ہمارے ہسپتالوں کی بات کی آپ نے ہمارے اداروں کی بات کی تو میرے خال میں شرم سے تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کے اہلکار آپ کے ذمہ داران اور آپ کے قائدین اپنے دانت کے درد کا علاج بھی برطانیہ سے کروانے جاتے ہیں آپ کے سیاسی رفقہ محترم میاں نواز شریف صاحب تو زکام کا علاج بھی برطانیہ سے کرواتے ہیں آپ کو ان ہسپتالوں کا کب سے احساس ہوا یہ تو ہمارا کام ہے ہم نے ہی صحت کارڈ شروع کیا ہم نے ہی لاکھوں غریبوں کو مفتالاج کی سہولت فراہم کی آپ کے دور حکومت میں جس میں آپ کے چیئرمین صاحب وزیر خارجہ تھے جناب بلاوجہ زرداری صاحب وہ اس وقت تو آپ نے صحت کارڈ کا پروگرامی ختم کر دیا تھا تو یہ تمام تاریخی ریکارڈ اپنا درست رکھیں اس کے بعد آپ الزامات لگائیں گے تو آپ کے الزامات کو سنجیدہ لیا جائے گا ورنہ یہ صرف گورنری کی کرسی کی لالچ تک اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ہاتھوں بدترین شکست کا غصہ ہی سمجھے جائے گا